جائے ہن دوستو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل اینا بیسیز دا لرننگ ہم میں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھی طریقے سے ہوں گے اپنی صحیحت کا اپنی سٹیڈیز کا اچھا دھیان رکھ رہے ہوں گے ساتھی ساتھ اپنے ویریس ایگزامنیشن کا یہ جو پروسس ہے اس کو آپ thoroughly enjoy کر رہے ہوں گے دوستو آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے economically weaker section certificates related بہت ہی important issues کو اور یہ سیشن آپ کے لئے important ہونے جا رہا ہے اگر آپ کی economically weaker sections کے certificates related کسی بھی طرح کی کوئی query ہے تو آپ اس کو آخر تک دیکھیں جس سے کہ اگر آپ کی کوئی query ہے کوئی آپ کا doubt ہے تو وہ اس ویڈیو کے end تک جرور resolve ہو جائے گا یہ کچھ queries ہیں جو میرے friends نے various videos پر raise کی ہیں جس میں ان کو problems ہیں, doubts ہیں economically weaker section کے certificate بنوانے کے process سے related یہ سارے questions ہیں جو ہمارے friends نے raise کیے ہیں تو آج کے سیشن میں ہمارا target رہے گا economically weaker section کے certificate کو detail میں discuss کرنا اور ان سارے issues کو جو میرے friends نے raise کیے ہیں ان کا solution نکالا ان کو resolve کرنا تو ان سارے issues کو resolve کرنے کے لئے ایک بار ہمیں conditions کو بہت اچھے سمجھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ conditions کو conceptually سمجھ لیں گے تو آپ کے سامنے problems بہت کم آئیں گے آپ کو clarity رہے گی کہ جو particular conditions ہیں economically weaker section کے certificate کو بنوانے کے لئے ان کو آپ کس طرح سے connect کرتے ہیں اپنی real time situation سے پہلی condition ہے جو annual family income ہے یہ 8 لاکھ روپے سے کم ہونا چاہیے یعنی کہ جو candidate economically weaker section کو claim کرنے جا رہا ہے اس کی family کی annual income 8 لاکھ روپے سے کم ہونا چاہیے تو پھر اگلا question آتا ہے کہ family کی definition کیا ہے family میں کون کو ناتا ہے تو family میں آتے ہیں اس candidate کے parents یعنی mammy اور papa اس کے بھائی بہن جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اس کو یاد رکھیں اس candidate کے بھائی بہن siblings جو 18 سال کے عمر سے کم ہے اس candidate کے spouse یعنی کہ candidate اگر male ہے تو ان کی wife اور اگر candidate female ہے جو claim کر رہی ہے تو اس کا husband اور ان کے children جو candidate ہیں ان کے children وہ بھی جن کی 18 سال سے عمر کم ہے تو یہ ہے family کی definition اور انہی میمبر کی total earning کو اس میں بتایا گیا ہے کہ 8 lakh روپے سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلی condition اس کو اچھے سمجھیں یہ family کی definition کو آپ بہت اچھے سدھیان رکھیں کیونکہ بہت سارے doubts اس کی وجہ سے آئیں گے اور آپ کو اگر یہ family کی definition clear رہے گی تو آپ اس doubts کو resolve کر پائیں گے next ہے condition کہ جو agriculture land ہے وہ 5 اکڑ سے کم ہونا چاہیے اس کے بعد جو residential flat ہے یہ 1000 square feet سے کم ہونا چاہیے residential plot اگر ہے تو وہ 900 square feet سے کم ہونا چاہیے اور اگر residential plot other than notified areas میں ہے تو وہ 1800 square feet سے کم ہونا چاہیے اب یہاں پہ اس چیز کو بھی clear کر لیتے ہیں کہ یہ جو notified areas ہیں یہ کیا ہوتے ہیں تو جو notified municipalities areas ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جہاں پہ land کے corresponding tax collect کیا جاتا ہے جو official authorities ہوتی ہیں وہ land کے corresponding tax collect کرتی ہیں تو وہ سارے areas notified municipalities areas ہوتے ہیں تو ان areas میں اگر آپ کا plot ہے residential plot تو 900 square feet سے کم آنا چاہیے اور اگر other than notified areas میں ہے تو 1800 square feet تک ہو سکتا ہے لیکن اس سے کم آنا چاہیے آگے چلے اب آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو آپ کی properties ہیں various properties ہیں وہ انڈیا میں کہیں پہ بھی ہوں گی different different جگہ پہ بھی اگر وہ distributed ہے تو ان ساری conditions میں جس میں ہم نے agriculture land کی بات کی ہم نے residential plot کی بات کی residential flat کی بات کی ان سب کو جوڑا جائے گا ان کو aggregate کیا جائے گا تو اگر different different cities میں آپ کی land ہے agriculture land تو وہ club ہوگی اگر آپ کے various flats ہیں یا plots ہیں various various cities میں یا villages میں تو وہ سارے سارے club ہوں گے count ہوں گے اور اس کے بعد جو condition ہم نے discuss کی ہے وہ judge کی جائے گی وہ evaluate کی جائے گی اب یہ جو conditions ہیں residential flat کی residential plot agriculture land کی ان کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ہم اگر queries کو لیں تو جو سب سے زیادہ queries آتی ہے میرے friends کی وہ بولتے ہیں کہ ان کے جو property ہے وہ ابھی grandparents کے نام پر ان کے فادر کے نام پر نہیں ہے تو کیا کریں اب جیسا میں نے آپ کو family کی definition دکھائی تھی family کی definition میں clear ہے کہ grandparents نہیں آتے ہیں اگر کوئی بھی property جو grandparents ابھی hold کر رہے ہیں officially انہوں نے transfer نہیں کی ہے آپ کے فادر کو تو وہ آپ کے فادر کے اور آپ کے economically weaker section کے certificate کی جو conditions ہیں اس میں وہ club نہیں ہوگا پھر سے repeat کر رہا ہوں میں اگر property ابھی بھی آپ کے grandparents کے نام پر ہے دادا کے نام پر یا دادی جی کے نام پر اور انہوں نے officially آپ کے پاپا جی کے نام پر نہیں کیے تو وہ آپ کے criteria میں نہیں آئے گی اس کو یاد رکھیں دوسری queries friends کی آتی ہے کہ ان کا جو گھر ہے جیسا کہ دکھایا ہم نے کہ اگر آپ کا residential flat ہے تو وہ thousand square feet سے کم آنا کیے اب وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک floor 900 square feet کا ہے دوسرا floor بھی گھر کی اوپر بنایا ہوا ہے وہ certain dimension کا ہے suppose 800 square feet کا ہے تو کیا ہوگا میں 900 square feet لوں گا یا اس کو club کروں گا تو naturally اس کو آپ کو club کرنا پڑے گا کیونکہ جو بھی آپ کے residential flat کا total plain theory وہ count ہوتا ہے اب مان لیجے کہ آپ کا ایک floor 500 square feet کا ہے دوسرا floor 600 square feet کا ہے تو total square feet ہو جائیں گے آپ سے 1100 تو آپ condition سے پہاڑ نکل جائیں گے تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر کا total plain theory وہ اس میں count ہوتا ہے اور وہ 1000 square feet سے کم آنا چاہیے ایک اور query آتی ہے کہ جو siblings کی salary ہے اس کا کیا status رہے گا تو جیسا آپ نے دیکھا کہ family کی definition میں جو siblings ہیں یعنی کہ جو بھائی بہن ہیں ان کی income اگر وہ 18 سال سے کم ہے تب ہی آپ کے ٹیٹریہ میں شامل ہوگی اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو بھائی بہن ہیں اگر 18 سال سے پلس ہو گئے ہیں اور وہ job کر رہے ہیں تو وہ آپ کے criteria میں count نہیں ہوگا آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کے سیبلنگز بھائی بہن جو 18 سال سے کم ہے ان کی اگر کسی بھی طرح سے income ہوتی ہے تو وہ اس criteria میں شامل کی جائے جو income یاد رکھیں کہ economically weaker sections جب آپ کو ڈاؤٹ ہو آپ ہمیشہ کونسیٹ سے جو آپ کے rules ہیں جو کنڈیشن سے ان کو اگر آپ conceptually connect کریں گے تو آپ کو جواب جرور ملے گا friends اگر اس کے بعد بھی آپ کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے کوئی رہتی ہے تو آپ comments سے mention کریں میں اس کو reply کروں گا اور اگر جرورت ہوگی تو میں اس کے لیے ویڈیو آپ کے لیے لیے بناوں گا friends I am wishing you very very best of luck stay safe stay healthy and do take very very good care of yourself جائے ہندوستو